پاکستان کے باسط علی نے پاکستان کو بابر آزم کی جگہ محمد رزوان کو کپتان بنانے کا مشورہ دے دیا سابق کرکٹر باسط علی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کو تجویز دی ہے کہ بابر آزم کو وائٹ بال کرکٹ نے کپتانی سے ہٹا کر محمد رزوان کو کپتان بنایا جائے واضح رہے کہ کپتان بابر آزم میں پاکستان کے لیے ابھی بہتر ثابت نہیں ہو رہے لاہور کے رہائشی بلے باز دوزار تئیس کے ایک روزہ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی مایوس کنکار کردگی کے بعد قیادت سے استیفہ دے دیا تھا تاہم پی سی بی نے دوبارہ وائٹ بال کپتان مقرر کیا کیونکہ ان کی جانشین شاہین شاہ فریدی اس آفر کے لیے موجود نہیں تھے باسط علی نے اس بات پر زور دیا کہ اگر محمد رزوان کو کپتان نہیں بنایا گیا تو یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ ان کی بصیرت والی قیادتی طور پر گرین شرٹس کو نئی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے باسط علی کا کہنا ہے کہ مومان کی بڑی زبردست حکمت عملی ہے بابر آزم سے بہتر ہیں اور انہیں پاکستان کی وائٹ بال کرکٹ کا کپتان بنانا چاہیے اپنے ایک یوٹیوب چینل پر بات کرتے ہوئے سابق کرکٹر نے رزوان کی فیلڈنگ کی حکمت عملی اور کھیل کی حالت کا بڑی زبردست سلائیت پر تاریف کی آپ کو بتائیں کہ رزوان جب وہ مارکورس کی قیادت کر رہی ہے اور وہ مسلسل دوسری کامیابی کے ساتھ نمبر ون پر ہے محمد رزوان نے جاری چیمپئنس ونڈے کب میں کپتان کے طور پر شاندار کارکردگی دکھائی جس کی بدولت مارکورس نے مسلسل دو وطوات حاصل کی پینتھرز کو ایک سو ساٹھ رنگ کے باری مارجن سے شکست دینے کے بعد مارکورس نے اپنا آخری میچ سٹالینز کو بھی ہراک سٹیبل ون نمبر ون پر قبضہ چمال لیا اگرچہ محمد رزوان نے صرف بیٹنگ میں تیتیس رنز بنائے لیکن ان کی سماٹ فیلڈنگ پوزیشن اور ہوشیار بولنگ تبدیل نے ان کی ٹیم کو کامیابی یقینی بنائی